یہاں سے مشرف با سعادت اسلام قرآن پاک کی تفسیر تدریس تجوید سیکھے گئی ان میں سے چند بہنیں میرے ساتھ بیٹھی می ہیں چند میرے سے آن لائن کلاسز لے رہی ہیں آن لائن کلاسز اس لے رہ رہی ہیں کہ وہ آنی سکتی اتنا دول جس مسئلہ کے عباس وہ میرے سے آن لائن کلاسز لیتی ہیں یہ ہے ہماری میڈم اسمہ ماشاء اللہ سے یہ بھی درس و تدریس ماشاء اللہ سے ملاد شریف یہ پڑھتی رہتی ہے یہ ہماری میڈم نصرین ماشاء اللہ سے یہ بھی پڑھتی رہتی ہے الحمدللہ مشرف با تدریس اسی مدرسے سے ہو کر گئی مدرسہ ادار ارسل سے اور یہ ہیں ہماری میڈم خدیجہ ماشاء اللہ سے آئی سبور نمبر دو کی یہ ٹیچر ہیں الحمدللہ العظیم اور آج یہ ہمیں غزوہ اوہد پر ایک بہت ہی خوبصورت سی تفسیر ایک بہت ہی خوبصورت سے یہ جو باقیات دین اسلام کے ہیں دین اسلام کی سینی حدیث کی روشنی میں ہمارے طلق پہنچائیں گی آپ سب کی توجہ پر پوز ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنگ بطر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی جنگ بطر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جس میں مکہ کے بہت سے بہت سر افراد اور سرطان مالی گئے جنگ بطر کے بعد وزوات کے سلسلے میں تیزی آگئی اور ایک سال کے عرصے میں تین ہجری تک تقریبا پانچ سے چھے وزوات بڑی کامیادی سے لڑے گئے جن میں اہم غزوہ سلیم غزوہ کینکا غزوہ بہران غزوہ اعود شامل تھے عربتہ غزوہ اعود جس میں مسمانوں کو بہت تکلیف دے سورتحال کا سامنا کرنا پڑا اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر ایک شکست کا سامنا پڑا غزوہ بدر کی شاندار فتح اور اس کے بعد ہونے والے فتوحات میں مسلمانوں کی کامیابیوں نے خفار مکہ کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اب مسلمان ایک معمولی طاقت نہیں رہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی نے خفار مکہ کی نام نحاد شان و شوقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خانک میں ملا دی جنگ بدر سے واپسی پر مشرقین مکہ نے یہ منت بھی مانی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے اس شکست کا بدرہ نہ لے لیں اس نے جنابت نہیں کریں گے مشرقین مکہ ناصف اپنی اس بے استی کا بدرہ لینا چاہتے تھے لیکن کہ ان کی جاتی راستوں پر دوبارہ قبضہ بھی کرنا چاہتے تھے جن کی ناکر پردی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی کیونکہ غزوہ بدر میں ابو جہر مارا گیا تھا اس لیے اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی ابو سفیان اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کاف دن اشرا جنگ کے سلسلے میں جنگ کے شولے پڑھگانے میں پیش پیش تھے ہندہ نے اپنے گھر میں محفنیں شروع کر دیں جن میں اشار کی صورت میں جنگ کی تربیب دی جاتی تھی اس مقصد کی غرض سے ابو سفیان نے غزوہ اوہد سے کچھ دن پہلے مدینہ کے ایک شخص کے گھر کچھ دن یہیشک کیا تھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آنگائی ہو سکے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ کے دار و ندوہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ ایک جنگ کی تیاری کی جائے ایک بڑی جنگ جس میں مسلم والوں کی طاقل فضورت دوڑ دیا جائے اور دیچارتی راستے بھی بازیات کر دیا جائے جنگ کی بھرپور تیاری کے لیے مال و دوزورہ بھی گٹھا کیا گیا تین ہزار سے کچھ زائد سپاہی جن میں سات سو زیرہ پوشتیں تیار کیے گئے ان کے سات سات دو سو گھوڑے تین سو اون اور کچھ اوٹیں بھی تیار کی تھیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرقین کو جوش دلائیں گی ابو سفیان کی بیوی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قلیجہ جگائے گی جنہاں چاہے اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک بلان کو خصوصی طور پر تیار کیا بل آخر مارچ چھ سو ایکیس عیسوی میں کفار مکہ کا یہ فوجی لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا ادھر مسلمانوں میں بھی یہ بات اچھی طرح معلوم کیونے کہ قریش وقہ اپنے ستر سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے وہ سردار جو کے جنگ بطر میں قطر ہو گئے تھے چنانچہ مسلمان بھی مفار مکہ کی سرگرمیوں میں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے شیوال تین ہی جنہیں چنانچہ مسلمان